لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کہ آئین منتقف وزیراعظم کو تقرریوں کا اختیار دیتا ہے لیکن یہاں وزیراعظم کو بجائے جنات اہم مدو پر تقرریوں کر رہے ہیں ایک شخص کو بچانے کے لیے تماشاں لگایا ہوا ہے نیپ کی درخواست دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے بچے ڈر رہے ہیں جالی مختمہ جالی درخواست اور گرفتاری سے نہیں ڈرتی یہ کہنا ہے مریم نواز کا وہ کہتی ہے کہ عمران خان نے نواز شریف کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا وہ نہ آئینی وزیراعظم ہے نہ ہی منتقف یہ اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں سیلیکٹڈ کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہ کریں شیر کی خال پہننے سے کوئی شیر نہیں من جاتا مریم نواز کا کہنا ہے کہ آئین منتقف وزیراعظم کو تقرریوں کا اقتیار دیتا ہے لیکن یہاں وزیراعظم کے بجائے جنات اہم عودوں پر تقرریوں کر رہے ہیں ایک شخص کو بچانے کے لیے تماشا لگایا ہوا ہے نیب کی درخواست دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے بچے ڈر رہے ہیں جالی مقدمہ جالی درخواست اور گرفتاری سے میں نہیں ڈرتی مریم نواز نے مزید کہا کہ عمران خان نے نواز شریف کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ایک منتقف اور آئینی وزیراعظم کو جو حقوق حاصل ہیں جو آئین اس کو اختیارات دیتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں عمران خان صاحب نہ وہ آئینی وزیراعظم ہے نہ وہ منتقف وزیراعظم ہے بلکہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو نواز شریف کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر آج وزیراعظم کی کرسی پر قابض ہے اس کو قابض کہیں گے اس کو سیلیکٹڈ کہیں گے لیکن آپ اس کو نہ آئینی وزیراعظم کہہ سکتے ہیں نہ منتقف وزیراعظم کہہ سکتے ہیں آپ کو نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے نواز شریف جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر میدان میں آیا تھا تو وہ منتقف وزیراعظم تھا وہ آئینی وزیراعظم تھا وہ عوام کے ووٹ سے آیا تھا وہ ایک بہت لمبی جد و جہت تیہ کر کے آیا تھا اس کی ایک بہت بڑی آئینی سٹرگل تھی جو اس کی ذات کے لیے نہیں تھی اس کی ذات کی اس نے قربانی دی اس نے اپنی حکومتوں کی قربانی دی لیکن آئین کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے اور وزیراعظم کے آفیس کی عزت کے لیے اس نے اپنی حکومتیں قربانی دی یہ آدمی جادو ٹونے کے ذریعے ملک چلا رہا ہے جادو اور توتہ فال کے ذریعے تقرریاں ہو رہی ہیں تو اداروں کا تماشا بننا حیران کن نہیں ہے مریم نواز نے کہا کہ امران خان کا حساب کتاب جادو ٹونہ عوام کے لیے کیوں نہیں اگر جنتر منتر اتنا کامیاب ہے تو مہنگائی کے خلاص میں استعمال نہیں ہوتا ایک شئے وزیراعظم کی کرسی پر قابض ہے وہ بجائے اس کے آئین اور قانون کے تحت معاملات کو چلاتا ہو وہ جادو ٹونہ جھاڑ بھونک حساب کتاب کے ذریعے ملک کو چلا رہا ہے بائیس کروڑ کے ملک کو وہ چلا رہا ہے اور جس ملک میں اہم ترین تقرریاں ان تقرریوں کی میں بات کر رہی ہوں جن کا پاکستان کی سلامتی سے ڈائریکٹ تعلق ہے جو شخص ان ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو جنات بجائے وزیراعظم کے جنات وہ تقرریاں کرتے ہوں یا پھر وہ جس کو توتہ فال کہتے ہیں وہ نکال کے کرتے ہوں تو پھر اس ملک کا دنیا میں تماشا بننا جس طرح اب بنا ہے اداروں کا تماشا بننا اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اتنا ہی ان کا جادو ٹونہ سکسیسفل ہے حساب کتاب سکسیسفل ہے وہ جو جنتر منتر جس کو کہتے ہیں وہ سکسیسفل ہے تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوتا وہ جو جنات کی اسسٹنس ہے یا جنتر منتر جو ہیں وہ صرف اہم ترین تقرریاں کرنے کے لیے ہی کیوں استعمال ہوتے ہیں ایون فیل ریفرنس کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کے لیے مریم نواز اور مریم سفدر کی اپیلوں پر سمات ستنہ نویمبر تک ملتوی کر دی گئی جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ شوائد ہوں یا نہ ہوں نیب آج کل ہر کسی کو پکڑ لیتا ہے یہ تھانے کی طرح چل رہے ہیں بریت تو تب ہوگی جب آپ کی اپیل منظور ہوگی انفان قادر نے دلائل میں کہا کہ نیب نے زمانت منسوخی کی درخواست رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے لگائی عدالت میرٹ پر فیصلہ کرے آئندہ سمات پر نیب سے دلائل طلب کر لیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز اور محمد سفدر کی اپیلوں پر سمات جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ شوائد ہوں یا نہ ہوں نیب آج کل ہر کسی کو پکڑ لیتا ہے یہ تھانے کی طرح چل رہے ہیں بریت تو تب ہوگی جب آپ کی اپیل منظور ہوگی مریم نواز اور محمد سفدر کے وکیل عرفان قادر نے کہا یہ کیس منفرد نویت کا ہے زمانت منسوخی کی درخواست رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے لگائی گئی عدالت میرٹ پر فیصلہ کرے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ سیاسی انجینئرنگ سے متعلق بعد میں سنیں گے پہلے آپ کے دلائل پر نیب سے دلائل لے لیتے ہیں کیس کی مزید سماعت سترہ نومبر تک ملتوی کر دی گئی آگے پڑھتے ہیں وزیر اطلاع فواد چودری نے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقروری کا عمل شروع ہونے کی تصدیق کر دی ہے کہتے ہیں وزیر آزم اور آرمی چیف میں مشاورت مکمل ہو گئی ہے سیویل اور فوجی قیادت نے ثابت کیا ملکی استحقام کے لیے تمام ادارے متحد ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرور وزیر آزم اور آرمی چیف میں مشاورت مکمل ہو گئی وزیر اطلاع فواد چودری نے تصدیق کر دی ٹویٹر بیان میں فواد چودری بولے نئی تقروری کا عمل شروع ہو چکا ہے سیویل اور فوجی قیادت نے ثابت کیا ملکی استحقام کے لیے تمام ادارے متحد ہیں قبل بھی وزیر اطلاع نے معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہونے کی خبر دی تھی نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقروری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق کے رائے ہے اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے انہوں نے واضح کیا وزیر اعظم آفیس اور آرمی چیف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس ریپورٹس اور ملک کے وقار میں کمی ہو سیکریٹری جنرل مسلم لیگ نون ایس آئی اکبال کا کہنا ہے کہ نیب گو پی ٹی آئی کا احتساب ونگ بنا دیا گیا آئی ایس آئی چیف کی تکروری کو تماشا بنانے سے جگ ہسائی ہوئی ناروال میں میڈیا سے گفتگو میں احسن اکبال نے کہا کہ عمران خان کی حکمرانی دن بدن ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے سفارتی سطح پر ملک کی اس طرح کی بے توقیری کبھی نہیں ہوئی آج ہر اینکر وزیر اعظم کو بائیڈن کا فان نہ آنے پر جگتے سنا رہا ہے انہوں نے متعاربہ کیا کہ غیر ملکی تحائف کی تفصیل پارلمنٹ میں پیش کی جائے حکومت گھڑی بیشنے والے معاملے پر تدید کرے یا شرمناک عمل پر معافی مانگ کر مستعفی ہو اگر یہ حکومت اسی طرح پاکستان کو دھنستی رہی ان بہرانوں کے اندر تو خدشہ یہ ہے کہ بیس سو تئیس تک یہ بہران اتنے گہرے ہو جائیں گے کہ یہ ایک ایسی دلدل بن جائیں گے کہ اس دلدل سے نکلنے کے لیے جو بھی ہاتھ پیر مارے گا وہ بھی اس دلدل میں ڈوب جائے گا یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کا وزیر آزم دنیا کی نظروں میں گھڑی چور کے طور پر دیکھا جائے کہ جو توفے میں ملنے والی گھڑیوں کو مارکٹ میں بیچ دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب قوم کے سبر کا امتحان بہت ہو چکا ہے اب عمران نیازی نے اگر استیفہ نہ دیا تو پھر پی ڈی ایم کی جماعتیں انشاءاللہ تعالی عوامی جدوجہد کے ذریعے اس حکومت کو نکالنے کے لیے اپنا لاحے عمل بنائیں گی چونکہ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ٹیسٹ ٹیوب حکومت جو مصنوعی طور پہ آئی تھی یہ پاکستان کے وقار پاکستان کی معیشت پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قومی اداروں کے لیے خطرہ بن چکا ہے نون لیگ نے سیاسی بسات پر حکمت عملی میں پھر تبدیلی کر دی سولہ اکتوبر کو فیصلہ باب میں پی ڈی ایم کے جلسے میں شہباز شریف کے بجائے مریم نواز شرکت کریں گی جلسے سے صادر پی ڈی ایم مولانا فضل و رحمان مریم نواز محمود خان اچکزئی اور دیگر خطاب کریں گے نواز شریف کا خطاب ویڈیو لنک پر ہوگا خبر ہے کہ نیاب ترمیمی آرڈیننس لہور ہائی کوٹ میں چلنج کر دیا گیا وفاقی حکومت اور چیمن نیاب کو فریظ بنایا گیا ہے عدالت نے وفاق سے جواب طلب کر دیا چیمن نیاب کو بھی شق وار جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے نیاب ترمیمی آرڈیننس لہور ہائی کورٹ میں چیلنج وفاقی حکومت اور دیگر سے جواب طلب چیرمن نیاب کو بھی نو نیویمبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت ایب آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر وفاق سے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے 9 نویمبر کی ڈیڈ لائن دے دی چیرمن نیب اور دیگر کو بھی شکوات جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ایب آرڈیننس کے خلاف درخواستوں میں وفاقی حکومت اور چیرمن نیب سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ہے درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کی شک قانون سے مطابقت نہیں رکھتی کسی مخصوص شخص کے لیے آرڈیننس جاری ہونا خلاف قانون ہے ریٹائر ججز کی دوبارہ تائیناتی ازاد عدیہ کے بھی خلاف ہے لہٰذا نیب ترمیمی آرڈیننس کو غیر قانونی قرار دیا جائے سیاسی نہیں گدی نشین پارٹی ہے مریم نواز کا نہ کوئی سیاسی قدقات ہے نہ کوئی حیثیت ہے انہیں سیاسی تربیت کی ضرورت ہے زرتاج گل کی تنقید کہا گالم گلوچ برگیٹ ان کا ترجمان ہے یہ لوگ سرٹیفائیڈ چور ہے نہ ان کی زبان سے کوئی محفوظ ہے نہ ان کے کردار سے کوئی محفوظ ہے اور یہ جو حملہ آور ہوتی ہیں جو بیانات یہ کیونکہ ان کی ناو کی پولیٹیکل ٹریننگ ہے یہ تو گدی نشینی کی پارٹی ہے پولیٹیکل پارٹی تھوڑی ہے دیموکریسی تو ہے نہیں پرانے ایکس پرائی منسٹر جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے ان کے کھڑے ہوتے ہیں تو پولیٹیکل ٹریننگ کے تو ویسے خاص ضرورت ہے مریم نواز کو تو قوم ان کے باتیں سننے کے بجائے صرف ان سے یہ سوال کرتی ہے کہ جو آپ سے ذرائع پوچھے گئے ہیں جو آپ کی اور آپ کی فیملی نے کرپشن کیے جو آپ نے لوٹ مارکہ بازار گرم کیا ہوا ہے جو سارے آپ کے پاس جو فلیٹس جن کے بینیفیشری آنر جو ہیں آپ نکل آئی ہیں وہ ذرائع آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ملکی لوٹی ہوئی دولت ہے وہ کہاں پہ ہے اور آپ اس کو واپس لے کر آئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے